ڈاکٹر راوت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راوت ایسے میں جو احتیاطی قدم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کیونکہ دیکھیں وہاں پر لوگ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو ہم کورونا سے ہی تمام سابدھانیاں جو ہیں وہ برات رہتے ہیں اب برٹ فلو کا بھی خطرہ آ گیا تو سمٹمز کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو کچھ سمٹمز ایسے بھی ہیں کیا جو کورونا اور برٹ فلو میں کامن ہیں ہاں سارے سمٹم کافی سارے سمٹم کامن ہیں جیسے کی سور تھروٹ ہو گیا کف ہو گیا فیور ہو گیا ہیڈ ایک ہو گیا مسل ایک ہو گیا وہ یہ جو سمٹم ہیں وہ سارے فلو کے سمٹم ہیں جو دونوں میں سیم رہتے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا ہے احتیاد ہمیں براتنا ہے کہ جو انفیکٹیڈ برڈ ہیں ان کے کونٹیکٹ میں نہیں آئیں اوپن ائر مارکٹ کو ایوائٹ کریں اور اگر آپ کھاتے ہیں چکن یا ایگ اس کو پوری طرح کھک کر کے لیجئے اور جس طرح آپ نے ایڈوائز کرا ہے کہ ہمیں سابدان رہنا ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے کیونکہ human to human transmission is very unusual اور جو برڈ سے human transmission بھی ہے وہ occasionally ہوتا ہے occasionally ہوتا ہے تو بہت زیادہ چنتہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن سترک رہنے کی ضرورت ضرور ہے برڈ فلو پر ٹورسٹیٹ ہمارچل پردیش سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے یہاں اچانک 2401 ویدیشی پکشیوں کی موت ہو گئی ہے جانچ کر آئی گئی تو پتا چلا کہ ان پکشیوں میں بھی برڈ فلو کے لکشن تھے جس سے موت ہوئی یہ پکشی ہر سال اس موسم میں پونگ لیک کی طرف کھچے چلے آتے ہیں لیکن اس بار ان کا سامنا برڈ فلو نام کے خطرے سے ہوا اور ان کی جان چلی گئی 2401 ویدیشی پکشیوں کی موت کی خبر ہے یہی سے ایک بار میں سوچنا ہے جو وائیڈ لائف کے مادیہم سے میرے کو آئی تھی اور ہمارے جو لوکل پرساشن کے لوگ ہیں جوالی کے ایس ڈی ایم اور ایس ڈی ایم فاتیپور اور ایس ڈی ایم جو دہرہ ہیں ان کو نردیش دے دیئے گئے ہیں کہ اس کی جانکاری رکھیں اور وائیڈ لائف کے مادیہم سے مجھے بتایا گیا ہے کہ جو کچھ سیمپلز ہیں وہ لائب بھیجے گئے ہیں اور وہاں سے آنے کے اپرانت ہی پتا چل پائے گا کہ کین کارونوں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن جو بھی احتیاطی قدم لیٹنگ کی ضرورت ہے وہ فوریس ڈیپارٹمنٹ اور جو ہمارے لوکل پرساشن ہے اس کے مادیہم سے لیا جا رہا ہے اور ہمارچل میں کئی جگہوں پر چکن انڈے پر روک لگا دی گئی ہے کانگڑا میں چکن اور انڈے کی بکری پر روک لگا دی گئی ہے مچھلی بیچنے اور باندھ میں مچھلی پکڑنے پر بھی روک لگا دی گئی ہے یہ اس وقت کی تازہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ہمارچل پردیش سے یہاں پر سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں اور کانگڑا میں چکن اور انڈے کی بکری پر روک لگا دی گئی ہے موہیت ملوترہ ہمارے ساتھ موجود ہیں موہیت کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے اس سے لے کر کیونکہ اب احتیاطی قدم کے طور پر جو سخت قدم ہیں وہ بھی اٹھائے جانے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں پونگ جو جھیل ہے جہاں پر یہ پرواسی پکشی مرے ہوئے پائے گئے اور ان کے سیمپل میں برڈ فلو کی پشتی ہوئی ہے وہ ایسا علاقہ ہے جو کہ اس موسم میں مچھلی جو ہے وہاں پر کافی زیادہ مچھلی پکڑنے کا لوگ بزنس بھی کرتے ہیں لوگ شوکیا بھی وہاں پر مچھلی آکھیٹ کرنے آ جاتے ہیں اسی وجہ سے وہاں پر سخت نیم لاغو کیے گئے ہیں اور جو جھیل کے آس پاس کا علاقہ ہے قریب ایک سے دو کلومیٹر کا وہاں پر کسی بھی طرح سے مچھلی کے بیچنے پر پابندی لگائی گئی ہے مچھلی کا آکھیٹ کرنے مچھلی پکڑنے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر چکن اور انڈے کی سیل پر بھی روک لگائی گئی ہے پہلے سب سے پہلے سانیہ پرشاشن کی کوشش ہے کہ وہ کنفرم کریں کیا ابھی صرف پروازی پکشیوں میں ہی تھا یا پھر ان کے مادیم سے کیونکہ مچھلیاں پونگ جھیل میں ہی پائی جاتی ہیں ان کے مادیم سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عام لوگوں تک پہنچ جائے اس کے علاوہ چکن تک کیا وہ افیکٹ کر رہا ہے نہیں اس کے لیے ابھی سیمپل لیے گئے ہیں اس کی جانچ رپورٹ کا انتجار ہے لیکن اس سے پہلے ہیمارشل پردیش سرکار نے کوشش کی ہے کیونکہ نون ویج کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے ہیمارشل پردیش کے تمام علاقوں میں کسی وجہ سے وہاں پر یہ سخت نیم بنائے گئے ہیں اور آس پاس کے علاقے جو ہیں پونگ جھیل خاص طور پر اس کے آس پاس کے علاقے میں سختی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر روی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملک دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہم انہی باتوں کا ذکر کر رہے تھے اور یہ ہمارشل سے خبر آئی ہے یہاں پر مچھلی بیچنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے کیا جہاں جہاں برڈ فلو کا خطرہ ہے وہاں پر مچھلی کھانے سے بھی پرہیس کرنا ہوگا مچھلی سے بھی انسان میں یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے کیا برڈ فلو پھیلنے کا خطرہ ہے کیا دیکھیں برڈ اور مچھلیوں کا اکثر آپس کے اندر ٹاکرا ہوتا رہتا ہے ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتی رہتی ہے اب آپ دیکھیں تو جتنے بھی ڈکس ہیں وہ مچھلیوں کو کھاتے رہتی ہیں اور ان کے ساتھ میں تو کہیں نہ کہیں یہ اندیشہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اگر مچھلیوں کے اندر بھی ہو گیا اور اگر لوگوں نے مچھلی کھائی تو اس سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک انڈیریکٹ کنیکشن ہے جو کی اتیاد بھرتتے ہوئے مچھلیوں کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی کچھ سٹیٹس نے بین لگائی ہے تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ہی ہے یہ سب صرف اتیاطک قدم لیے جا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شومن کے اندر یہ بھلا برڈ فلو جو ہے وہ آگیا ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اتیاطک قدم لگائے جا رہے ہیں جس طرح سے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کو سڑکوں کے اوپر کوئے مرے ہوئے ملے اور وہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈیفینیٹلی برڈ فلو کا اپیڈیمک تو چلی رہا ہے اور کچھ سٹیٹس نے تو کلنگ کلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ماس کلنگ آف دی انیمالز کچھ سٹیٹس نے تو وہ بھی کیا ہے جس سے کی آف برڈز برڈز بھی کیا ہے جس سے کیا برڈ فلو جو ہے وہ فیلے نہیں اور یہ روک جائے اور یہ بڑی ایک اتیاسک قدم اور بڑا امپورٹن قدم ہے کہ انہوں نے برڈز کی سیل کے اوپر ایکسپورٹ کے اوپر اور جن علاقوں میں بہت زیادہ برڈز مریاں اس کے اندر ایون اندوں کی سیل کے اوپر بھی روک لگا دی ہے اتیاطن قدم یہ لیے گئے ہیں دوسری چیز ہے اب اپیڈیمیولوجسٹ کو سٹڈی کرنی چاہیے جو اپیڈیمیولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کرنی چاہیے کہ یہ فلو کہاں سے آیا کس مائیگریٹری برڈز سے آیا اور برڈز میں کیسے آیا اور اس کی آگے پروگنوسس کیا ہوگی جب تک وائرس میں چینج نہیں آئے گی وہ ہیومنز میں نہیں آ سکتا وائرس کے اندر اس کو تھوڑا سا اپنا انٹیجینک چینج کرنی پڑے گی تب ہی وہ ہیومنز کو انفیکٹ کرے گا ادر وائز وہ نہیں انفیکٹ کرے گا اس اس خطرے پر ہم ضرور بات کریں گے کہ کتنی سمبھابنا ہوتی ہے پکشیوں سے انسان میں پھیلنے کی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر